ہیلو ویورز دیس از زبیر آپ دیکھ رہے ہیں طب فور یو آج ہم بات کریں گے ایک نبات حرب صداب کے بارے میں چلیئے پہلے اس کی پہچان کرتے ہیں ایسے ہوتے ہیں دیکھنے میں صداب اس کی تخم پتیاں یہ سب عدویہ کے روپ میں استعمال کی جاتی ہیں اگر اس کی پہچان کی بات کریں تو آپ نے دیکھے یہ سوکھنے کے بعد کیسے ہو جاتی ہیں اور اگر اس کے پودھے کی بات کریں تو یہ ایک نبات ہے اس کا پودھا دو سے تین فیٹ لمبا ہوتا ہے اس کے پتے املی کے پتوں کی طرح کے ہوتے ہیں اس کے فول زرد رنگ کے ہوتے ہیں اس کے بیچ تخم دکھنے میں ایسے لگتے ہیں جیسے تین پارٹ کو جوڑ کر بنائے گئے ہوں اب جانتے ہیں اس کے ناموں کے بارے میں تو اربی میں صداب، بنگالی میں سپند، گجراتی میں صداب، ہندی میں صداب، انگریزی میں گارڈن، روئے کے ناموں سے یہ جانا جاتا ہے اب اگر اس کے افعال کی بات کریں تو محلل، یعنی تحلیل کرنے والا، مفتح، مطلب صدے کھولنے والا، کاسر ریاہ، گھیس ختم کرنے والا، مجفف، قطوبت، خوش کرنے والا، کابیس، قبض کے پیدا کرنے والا اب اگر اس کے استعمال کی بات کریں تو محلل، مسخن اور کاسر ریاہ ہونے کی وجہ سے کھانے کو حضم کرتا ہے مطلب دائیزیشن مضبوط ہوتا ہے جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی اس کے استعمال سے ان کو خوب بھوک نگلے نگتی ہے سرد میدے اشٹومک کو طاقت دیتا ہے اٹکا فولن آف لیٹس کی شکایت جن لوگوں کو ہوتی ہے اس کے استعمال سے یہ شکایت ان کی دور ہو جاتی ہے جسم میں گیس کہیں بھی ہو اس کو یہ ختم کر دیتا ہے اور اگر اس کے استعمال کی بات کی جائے تو جگر، تحال میدہ یعنی لیور اسپلین اسٹومک کے سرد امراض کے لیے مفید ہے جسم سے فضلات کو نکالتا ہے کپس کرتا ہے جن فیمیل کے ہیز مینسز رک جاتے ہیں یا درد کے ساتھ آتے ہیں ایسے مرس کے لیے یہ بہت مفید ہے پریگنٹ فیمیل کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے شیائٹی کا جوائنٹ پین ارتھرائٹیس کے لیے بہت مفید ہے صداب پہ استعمال بدن کو زہروں سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اس کے پیشٹ کو سامپ، بچھو، تیتیا، کتے کاٹے کے مقام پر بھی لگایا جاتا ہے میل سیمین منی کو خوش کرتا ہے اس کا پیشٹ سوجن سوئیلنگ کو تحلیل کرتا ہے اس کا پیشٹ گٹھیا یعنی گاؤت اور نسو کے دردوں کے لیے بہت مفید ہے اب اگر اس کے مجاز ٹیمپرامینٹ کی بات کی جائے تو دوسرے درجے میں گرم اور دوسرے درجے میں خوشک ہوتا ہے مزیر یہ آنکھوں کے لیے ہیں آنکھوں کو نقصان پہچاتا ہے وہیں اگر اس کی مسلح کی بات کریں تو شکنجین اور انیسون اس کا مسلح ہے وہیں اگر اس کی ڈوز مقدار خوراک کی بات کی جائے تو تین گرام سے لے کر پانچ گرام تک اس کی ڈوز ہے اس کے مرقبات صفوف سیلان الرحم اور صفوف سالب اگر آپ کو ہماری دوارہ دی گئی جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھینکس ور واشنگ پھر ملیں گے کسی بہترین حرب کے ساتھ اللہ حافظ